السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلتی سنیک شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانے میں بہت ہی سان ہے کھانے میں بہت مزے کا ہے اور بہت ہیلتی ہے پہلے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ایک پین میں آپ نے 3 ٹیبل سپون اوٹس ٹال دینے ہیں یہ جو اوٹس ہیں یہ انسٹنٹ اوٹس ہیں اور یہ بہت جلدی روست ہو جاتے ہیں ساتھ میں آپ نے 2 ٹیبل سپون اس میں سیسمی سیر ساو دینے ہیں وہ ڈال کے بھی آپ نے جو ہے اوٹس کے ساتھ ان دونوں کو اچھے سے روز کر لینا ہے میکسیمم 3 منٹس لگیں گے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ روز ہو جائیں گی فلیم آپ نے بہت لوگ رکھنا ہے یہ ریسیپی بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے آپ ہی اپنے بچوں کو ایزا ہیلتی سنیک کے طور پر دے سکتے ہیں بس جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو آپ نے جو ہے ان کو نکال کے سائد پر رکھ لینا ہے اور دوبارہ پین میں آپ نے ڈال دینے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ون کپ اخروٹ ون کپ بادام اور ون کپ کاجو میں نے لیے ہیں آپ اپنی پسند سے اس میں آپ دوسرے کوئی پستا یا موپھلی جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے تینوں جو ہیں ایک ایک کپ آپ سمجھ لیں یا پھر ففٹی ففٹی گرام میں نے یہ تینوں جو ہیں ڈرائی فروٹس لے لیے ہیں ان کو بھی میں نے ہلکا سا روز کر لیا اور ان کو روز کرنا بہت ضروری ہے اس طرح سے نرس کا موسچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ بہت کرنچی ہو جاتے ہیں یہاں میں نے ٹو ہنڈرڈ گرام جو ہیں اجوہ کجوریں لیں ہیں ان کو میں نے سیڈلیس کر دیا ہے اور فوڈ پروسیسر میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے تھری ٹیبل سپون اس میں ہنی ڈال دیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے میں ان کا ایک اچھا ساتھ جو ہے پیس تیار کر لوں گی اور اس پیس کو ہم نے جو ہم نے ڈرائی روسٹیڈ نٹس ہیں ان میں ڈال دینا ہے اور سب چیزوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر اچھے طریقے سے ویل کمبائن ہو جائیں اور پھر آپ نے اس کو کسی ڈش یا ٹری میں نکال لینا ہے اور جو یہ ہے یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور یہ اتنا ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ اس کو پروٹین سکوئرز بھی کہہ سکتے ہیں آپ بچوں کو چاہے تو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ویسے جب آپ کا دل چاہے کوئی بھی سنیک کھانے کے لئے تو آپ گلٹ فری ہو کے یہ سنیک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں بس اب میں نے اس کو ڈش میں ڈال دی ہے اور اس کو میں نے سپون سے اچھے طریقے سے جو ہے نا ایون کر لینا ہے اسے ایون کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے فریچ میں رکھ دینا ہے میں نے اس میں اجوہ خجوریں یوز کی ہیں اس لئے اس کا کلر کافی ڈارک آ رہا ہے لیکن آپ جو ہیں نارمل خجوریں بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اسے 3 آر سے پہلے ہی نکال لیا کیونکہ مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو میں نے اس کو آفٹر 1 آر دی پہا نکال لیا فریچ سے اور اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ کتنی ایزیلی ہو جائے گی میں اسے سکوئر میں کٹ کر رہی ہوں لیکن آپ اس کو بارز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو آپ کو جیسے پسند ہے آپ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کتنے آرام سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد جو نٹس ہیں وہ اندر سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ اتنے کرنچی ہیں یہ تو جب آپ بنائیں گے اور جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو آئی دیا ہوگا کہ یہ کتنے مزے کی بنتے ہیں یہ سکوئرز اور یہ بہت ہی ہیلدی بھی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائے کریں ہم بڑے تو نٹس اور ڈیٹس کھا لیتے ہیں ایزیلی لیکن بچوں کو کھلانا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے آج کل ہمارے لئے تو جس طرح آج کل ہمارے بچے بھی ہر وقت کمپیوٹر پر لگے رہتے ہیں تو یہ جو انرجی سکوئرز ہیں یہ آپ کے بچوں کی ہیلت پوائنٹ آف یو سے بہت اچھے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا کر اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس طرح سے کسی کو گفت بھی کر سکتے ہیں امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اس کے ساتھ ہی آپ سے لیتی ہوں اجازت ملوں گی نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ